جو سٹیٹ کا پری بجٹ اس وقت چل رہا ہے سٹیٹ کے حوالے سے جس بجٹ میں سٹیٹ کے مختلف پیسہ ریلیز کیا جائے گا اور بجٹ میں رکھا جائے گا جو انفارمیشن ہے کارڈینیشن کمیٹی کو میرے خیال سے بجٹ کے حوالے سے آئیسولیٹ کیا جاتا ہے کشمیر پراؤنسی کو جتنے پروجیکٹ جمعوں میں گورنر انتظامیاں نے اٹھایا ہے اتنے پروجیکٹ میرے خیال سے کشمیر میں نہیں اٹھائے گئی کام از کم جو ہماری انفارمیشن ہے کشمیر سے زیادہ جمعوں کو کم از کم پانچ سو کروڑ ایکسٹرا دیا جاتا ہے نیٹ باند ہے سود کشمیر میں بھی نارت کشمیر میں بھی جس سے ہمارے ٹھیکے دار صاحبان نہ آن لائن ٹینڈر ڈال سکتے ہیں جتنی بھی الوکیشن ہے کشمیر پراؤنسی کے حوالے سے وہ الوکیشن میرے خیال سے یوٹلائز نہیں ہو رہی ہے تاکہ اس پیسے کو ہم جمعوں اور لڈاک کی طرف ڈیورٹ کرے گے ہم نے بار بار ان کو کہا تھا دس لاکھ سے ایٹنٹنگ نہیں ہونی چاہے اس کو آپ چھوڑ کیجئے تاکہ یہاں کا جو گریب ٹھیکے دار ہو چاہے وہ رولر ایریا میں ہو کفوارہ میں ہو گریس میں ہو سود کشمیر میں ہو وہ اس ٹینڈر کو پارسپیٹ کر سکے تاکہ جو بھی الوکیشن ہے کشمیر کے حوالے سے وہ الوکیشن یوٹلائز ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹینڈر پارسپیٹ کرتے تھے آن لائن سسٹم سے اس کے بعد ہمیں ہارڈ کاپی لے کے جانا تھا آپسو میں کانسرن آپسو میں جہاں پر وہ ٹینڈر نکلتا تھا اس کو بھی ایک چالان کے صورت میں پیش کیا گورنر انتظامیانی اس کو چالان بننا چاہے یہ جو ہارڈ کاپی ہے یہ جو ڈاکیمنٹ فیس ہے اس ٹینڈر کا یہ بھی آن لائن ہونا چاہے اسی لئے اس چیز کو بھی آن لائن کیا گیا اور یہ بونس پوائنٹ دیا جاتا ہے ایک مخصوص پولٹیکل تنظیم کو بی جے پی کو تاکہ وہ جمعہ میں سپیرز بنا سکے اور آنے والے دو ہزار انیس کا جو الیکشن ہے سکیٹ میں اور وہ فائدہ بی جے پی کو مل سکے